انڈیا کے باقی سپری ڈراموں کی طرح اب سٹار پلس کا ایک اور شو باتیں کچھ انکہیسی بند ہونے جا رہا ہے اس ڈرامے کو سٹارٹ ہوئے ترقیباً چھے ماہ گزر چکے ہیں اور اب چھے ماہ کے بعد میکر سے یہ بات کنفرم کر چکے ہیں کہ یہ ڈراما یارہ مارچ کو اپنی لاسٹ ایپیسوڈ نشر کرے گا یعنی کہ اس ڈرامے کو بند ہونے میں تقریباً ستارہ دن باقی رہ گئے ہیں اور لوگ محیط اور سیالی کے کردار کو کافی پسند کر رہے تھے ان دونوں کے کپل کو تو کافی سراحہ جا رہا تھا اور یہ ڈراما ٹی آر پی کے لسٹ میں بھی خوب دمال مچا رہا تھا جس کے وجہ سے آورینس اس کے بند ہونے کی وجہ سے کافی نراش ہے اور میکر سے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ یہ ڈراما بند نہ کریں مگر اب اس ڈرامے کے میکرز واضح طور پر اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ یارہ مارس کو یہ ڈراما ختم ہو جائے گا اب اس ڈرامے پر لیڈ کاسٹ نے بھی اپنا ریاکشن دیتے ہوئے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر بہت سے تصویریں اور ویڈیوز بھی شیئر کی ہیں اور اسی دوران محیط ملک نے اپنے اس ڈرامے کے آفئر ہونے کے بارے میں ایک پوسٹ لکھی ہے اور اسے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کے آفئر ہونے کے بارے میں کافی دکھی ہیں اور انہوں نے اپنے اس ڈرامے سے کی آفئر ہونے کے بارے میں ایک پوسٹ بھی شیئر کی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سب محیوز ہیں اور میں مازد خواہ ہوں یہ میری غلطی نہیں ہے لیکن میں پھر بھی کرتا ہوں یہ میرا انتخاب نہیں ہے یہ میرا فیصلہ نہیں ہے لیکن جب ایک اچھا شوق بند ہو جاتا ہے جو اتنا اچھا کام کر رہا تھا میں جانتا ہوں کہ اس سے آڈینس کو تکلیف ہوتی ہے میرے پاس دنیا بھر سے پیغامات آ رہی ہیں پاکستان سری لنکا امریکہ ہمارا اپنا ملک ہندوستان وغیرہ ہمارے تمام آڈینس اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ باتیں کچھ انکہیسی بہت خوبصوری ڈراما ہے اور میکرز کو اس ڈرامے کو بند نہیں کرنا چاہیے میں جانتا ہوں کہ ہم ہندوستان ٹیلی ویجن کے ٹاپ سیون شوز میں شامل ہیں لیکن جاد رکھیں کہ میں ایک اداکار ہوں اپنا کام کر رہا ہوں یہ کبھی بھی کسی اداکار کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہم اپنے سیٹ پر جاتے ہیں اور اپنا ہندر فیصد دیتے ہیں آپ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہم پر پیار کرتے ہیں لیکن جو کا آن ائر ہونا یا آف ائر ہونا ہماری قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا یہ سب میکرز کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ آپ کو یہ میرا شو بہت زیادہ پسند آیا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمارا سفر جاری رہے گا یاد رکھیں ہر انظام ایک نئے شروعات لائے گا